موسیقی راولپنڈی کا کچھرا ایک اتنی بڑی انڈسٹری ہے اس کے لالش میں بڑے بڑے افسران، سیاست دان ایک مافیا کی صورت اختیار کر چکے ہیں یہ لوگ کچھ پیسوں کے عبست نہ صرف راولپنڈی کی خوبصورتی کو گرہن لگاتے ہیں بلکہ یہاں کے مقیموں کی جانی اور مالی تحفظ کو بھی رون دیتے ہیں لوگ اپنا کھوڑا جب یہاں پھینکتے ہیں تو یہاں پہ کھڑے نہیں ہونے ہوتا تو یہ جو قریب گھر وغیرہ ہیں ان کو بڑا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو یہاں پہ کنٹورنمنٹ والے یا کوئی بھی صفائی کا بلکل بھی خیال نہیں کرتے ہراولپنڈی میں کچھلے کے نظام کو بہتر بنانے میں سرکار کو مضاحمت کا سامنا ہے حکام کا کہنا ہے کہ جب تک عوام خود اس چیز کا بیڑا نہیں اٹھائے گی تب تک اس مسئلے سے نجات پانا بہت مشکل ہے اگر دیکھا جائے تو سیول سوسائٹی ہمارے معاشرے میں یہ کلچر بن چکا ہے کہ ہم گھر سے کھوڑا اٹھاتے ہیں اور جا کے گلی میں یا کسی خالی پلات میں پھینک دیتے ہیں جس سے بیماریاں پھیلتی ہیں توفن پھیلتا ہے اور اس سے بدبو آر طرف پھیلتی ہے پھر سم ٹائم ایسے بھی ہوتا ہے کہ کھلے پلاتو میں لوگ اس کو آگ لگا دیتے ہیں اس سے اور آپ کا محولہ لگا ہوتا ہے عوام اپنے علاقے میں جو ڈیزیگریٹڈ کھوڑا پوائنٹ ہے صرف اسی کے اندر کھوڑے کو پھینکے تاکہ کنٹونر بورڈ کا عملہ وہاں سے اپنی آسانی کے ساتھ اٹھا سکے جب بھی آپ اپن پلات کے اندر کھوڑا پھینکتے ہیں تو وہ کیونکہ ہمارے پار ڈیزیگریٹڈ نہیں ہوتا اس کی لوکیشن مارک نہیں ہوتی اس لئے ہمارا سٹاف وہاں سے نہیں اٹھا پاتا اور اس کی وجہ سے ہوتا ہے یہ کہ علاقے کے اندر گندگی اور محولیاتی علودگی اس کے ساتھ جو جانور آتے ہیں وہ ان کھوڑا دان کے اوپر بزید گندگی پھیلانے کا سبب بنتے ہیں تو یہ بیماریاں پھیلانے کا سبب بنتا ہے راولپنڈی کچھرا کہانی کا ایک رخ غلط تھکے دینے کی طرف بھی جاتا ہے جب اقتدار پر بیٹھے لوگ غیر میاری کمپنیوں کو تھکا دے دیں تو اس کا زوال بھی ہم دیکھی چکے ہیں غلط تھکے بھی یہاں جاتے ہیں ایوارڈ ہوتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو کنٹریکٹر ہوتا ہے اس کا پریویٹ کام ہوتا ہے اس نے اداروں میں جو پیمنٹ جمع کروائی ہوتی ہے آپ کو پتا ہے یہاں ہمارے ہاں پلی بارگین کا بھی معاملات چلتے ہیں لوگ جو بہت سارے معاملات انڈرزا ٹیبل بھی کرتے ہیں تھکدار کی جو صلاحیت ہے وہ کم ہو تو وہ تھکا ایک غلط ایوارڈ ہو جاتا ہے اور دیفنیٹلی اس کا افیکٹ صفائی کے کام کے اوپر پڑتا ہے خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا جب عوام اقتدار پہ فائز لوگوں سے سوال کرنے یا کٹہرے پہ لانے کی بجائے ان کے تھوڑے کیے پر کچھ ہو جائے اور ان کی بدے مالیوں پہ پردے ڈالنے لگ جائے تو اس طرح کی صورتحال ایک عام بات ہے راول پنڈی کچھرا کہانی کے اس باب میں سوال اب یہ اٹھتا ہے کہ حکومت کب تک انتظار کرے گی حسر کے برپا ہونے کا یا اپنی ذمہ داریاں سنبھالے گی لوگوں کے صلاح و بہبود کی بات کرے گی وہ لوگ جن کے ٹیکسی سے سرکارے چلتی ہیں وہ لوگ جن کے ووٹوں سے حکومتیں بنتی ہیں تب تک کے لیے دیں مجھے اجازت کیمرامین علی حسنین کے ساتھ محمد زین غفور